بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس آج میں آپ کو اردو کے لیکچر نمبر 36 میں نظم حمد کی تشریحات کرواؤں گی اس کی ریویجن کرواؤں گی کیونکہ یہ منتلی ٹیسٹ میں انکلوڈ ہے آپ کا جو فرس جولائی کا منتلی ٹیسٹ ہے اس میں نظم حمد اور سبق غازی علمدین شہید شامل ہے صفحہ نمبر ایک پر موجود ہے آپ کی یہ نظم ٹھیک ہے کھولے بک اس کی معنی اور پڑھائی ہم نے کی تھی تشریحات کی ریویجن کرتے ہیں لیکن نظم حمد حمد وہ نات جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان ہوئی ہو اللہ تعالیٰ سے عقیدت اور محبت کا اظہار کیا کیا ہو وہ نظم حمد کہلاتی ہے اس نظم میں بھی شاعر نے اللہ تعالیٰ سے عقیدت اور محبت کا اظہار کیا ہے اور اللہ پاکی ذات کی تعریف بیان کی ہے تعریف کرتے ہوئے شاعر لکھتے ہیں تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا کیسی زمین بنائی کیا آسمان بنایا پیرو تلے بچھایا کیا خوب فرش خاکی اور سر پہ لاجوردی ایک سائبہ بنایا شہر کہتے ہیں کہ میں اس خدا کی اس ذات پاک کی کیا تعریف کروں یعنی میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہے کہ جس میں میں اللہ پاک کی ذات کی تعریف کروں جس نے یہ پوری دنیا بنائی ہے اور ہماری لیے یہ کیسی زمین کیسی حیرتناک زمین بنائی ہے اور ہمارے سروں کی اوپر آسمان بنایا ہے ہمارے پیرو کی نیچے زمین کو ایک فرش شخاکی یعنی میٹی کا فرش جو ہے کس طرح خوبصورتی کے ساتھ بچھایا ہوا ہے جس پہ ہم چلتے ہیں یعنی بالکل ہموار طریقے سے اس زمین کو بنی ہوئی زمین کو بنایا ہے تاکہ ہم اس پہ چل سکے اگر یہ ہموار نہ ہوتی تو پھر ہم اس پہ چل پھر نہ سکتے تھے کیونکہ جس طرح آپ دیکھتے ہیں پہاڑوں پہ جب ہم چڑھتے ہیں تو وہ کتنا مشکل ہوتا ہے اس پہ چلنا لیکن زمین پہ چلنا جو کہ ہموار اللہ پاک نے بنائی ہے اس پہ چلنا پھر نہ آسان ہے اور ہمارے سر کی اوپر آسمان کو لاجوردی گہرا نیلا آسمان جو ہے یہ سائبان کی صورت میں یعنی چھت کی صورت میں بنایا ہے جس طرح ہمارے کمروں کے گھروں کے چھت ہوتے ہیں اسی طرح اور ہمیں محفوظ رکھتے ہیں اسی طرح یہ گہرا نیلا آسمان جو ہے یہ اللہ پاک نے ہمارے سروں کی اوپر چھت کی صورت میں بنایا ہے نیکس دیکھیں بند مٹی سے بیل بھوٹے کیا خوشنما اگائے پہنا کے سبس خلط ان کو جوا بنایا خوش رنگ اور خوشبو گل پھول ہیں اگائے اس خاک کے کھندر کو کیا گلستہ بنایا شاعر کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے اس مٹی سے مٹی جو ہمیں بہت معمولی نظر آتی ہے لیکن یہ مٹی جو ہے یہ نعمتوں کا خزانہ ہے اس مٹی سے اللہ پاک نے کتنی خوبصورت خوشنما خوبصورت پل پودے اگائے ہیں اور ان کو پھر سبز ان کو سبز رنگ خلط لباس کو کہتے ہیں سبز لباس پہنا کر یعنی سبز رنگ دے کر ان کو ترو تازہ جوان ترو تازہ بنایا جو دیکھنے میں بہت خوبصورت لگتے ہیں اور اس کے علاوہ اللہ پاک نے خوبصورت رنگوں کے اور خوبصورت محق کے خوبصورت خوشبو کے جو ہے پھول اگائے ہیں اور اس خوبصورت رنگوں والے پھولوں اور خوشبو والے پھولوں سے اور خوبصورت سبز رنگ کے بیل بوٹے بوٹوں سے جو ہے پودوں سے اس خاک کے کندر کو یعنی مٹی سے بنی ہوئی اس کندر کو خالی مکان کو ایک کلستان باغ کی صورت بنا دیا یعنی باغ کی طرح خوبصورت بنا دیا جس طرح کے باغ میں رنگ برنگی خوبصورت پھول ہوتے ہیں پودے ہوتے ہیں پیل پودے ہوتے ہیں جو گلستان کی باغ کی چمن کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں تو اسی طرح یہ بیل بوٹے پھل پودے اور خوبصورت رنگوں والے اور خوبصورت خوشبو والے مہک والے جو پودے ہیں پھول ہیں یہ ہماری زمین کو جو مٹی سے بنی ہوئے ہیں اس کو خوبصورتی بخشتی ہے اور یہ سب نعمت اللہ پاک نے پیدا کیے ہیں میوے لگائے کیا کیا خوش سائقہ رسیلیں چکھنے سے جن کے ہم کو شیری دہاں بنایا شاعر کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے خوبصورت زائقوں والے اچھے زائقوں والے اور رسدار میوے ہمارے لئے پیدا کیے ہیں میوے پھل خوش زائقہ اچھی زائقے والے رسیلیں رسدار جن کے کھانے سے ہماری زبان میٹی ہو جاتی ہے شیری دہاں میٹی زبان چکنا کھانا جن کے کھانے سے ہماری زبان ہمارا مو جو ہے وہ میٹھا ہو جاتا ہے ان رسدار اچھے زائقے والوں رسدار پھلوں کے کھانے سے ہماری زبان ہمارا مو جو ہے وہ میٹھا ہو جاتا ہے اور ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں سورج بنا کے تونے رونت جہاں کو بخشی رہنے کو یہ ہمارے اچھا مکہ بنایا شاعر کہتے ہیں کہ سورج جو کہ روشنی اور حرارت کا بہت بڑا ذریعہ ہے اے اللہ تو نے سورج بنا کے دنیا کو خوبصورتی بخشی ہے اگر سورج نہ ہوتا تو پھر یہ دنیا تاریکی میں ڈھوبی رہتی ہے لیکن اے اللہ تو نے سورج جیسی نعمت پیدا کر کے دنیا کو رونک یعنی خوبصورتی عطا کی ہے اور ہمارے لئے رہنے کے لئے اس مکان کو اچھا بنایا یعنی ہر لحاظ سے اس کو اچھا اور مفید بنایا ہمارے لئے یہ پیاری پیاری چڑیاں پھرتی ہیں جو چہکتی قدرت نے تیری ان کو تسبیخ بنایا شاعر کہتے ہیں کہ یہ پیاری اور خوبصورت چڑیاں جو ادھر سے ادھر چہکتی ہوئی چہچہاتی ہوئی اڑتی پھرتی ہیں تو اے اللہ یہ بھی تیری تسبیخہ ہیں یعنی تعریف کرتی ہیں یہ بھی اپنی زبان میں اپنی اپنی بھولی میں اللہ پاک کی قدرت کی تعریف کرتی ہیں اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتی ہیں آب روان کے اندر مچھلی بنائے تھونے مچھلی کے تیرنے کو آب روان بنایا شاعر کہتے ہیں کہ یہ جو روان پانی ہے آب روان چلتا ہوا پانی مرکب توصیفی ہے کہ یہ جو چلتا ہوا بہتا ہوا روان پانی ہے تو یہ اللہ پاک نے اس لیے روان بنایا ہے بہتا ہوا بنایا ہے کہ یہ گل سر مطلب یہ پانی گندہ نہ ہو جائے تاکہ اس کے اندر جو آبی زندگی ہے یعنی مچھلیاں ہیں یہ زندہ رہ سکیں کیونکہ اے اللہ تو نے یہ مچھلی کے تیرنے کے لیے اور مچھلی کے زندہ رہنے کے لیے یہ بہتا ہوا پانی بنایا ہے ہر چیز سے ہے تیری کاریگری ٹپکتی ایکار خانتوں نے کبرائے گا بنایا شیر کہتے ہیں کہ اے اللہ اس دنیا میں چاہیے چھوٹی چیز ہے یا بڑی ہے معمولی چیز ہے یا بہت بڑی ہے لیکن ہر طرف سے ہر چیز سے تیری کاریگری یعنی تیرا ہنر تیرا کامال جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے ٹپکتا ہے یعنی ظاہر ہوتا ہے کاریگری ہنر اے اللہ تو ایسا کاریگر ہے کہ تُو نے ہر چیز چاہے وہ معمولی ہے یا بڑی ہے بہت مکمل بنائی ہے ہر لحاظ سے مکمل اور ہمارے فائدے کیلئے بنائی ہے اے اللہ تُو نے یہ کارخانہ یعنی یہ دنیا یہاں بے اشارہ کارخانہ جو ہے دنیا کی طرف ہے اے اللہ تُو نے یہ دنیا دنیا کا یہ کارخانہ کسی طرح بھی جو ہے رائے گا یعنی بے کار نہیں بنایا بلکہ دنیا میں موجود جتنی بھی چیزیں ہیں سب کی سب ہمارے فائدے اور ہماری استعمال کیلئے اے اللہ تُو نے ہر نعمت پیدا کی ہے اس کا خانے کا چھوٹا بڑا ہر پرزہ ہر چیز جو ہے وہ ہمارے فائدے کیلئے پیدا کیا ہے اس میں دیکھیں اس مائن میٹھی اس کے شاعر ہیں اور یہ تشریحات آپ لوگ یاد کر لیں ٹھیک ہے